مستقبرین تکبر کی انداز میں بہی سامرن تحجرون اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ گو ہے اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے جو لوگ قصہ گو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے انہیں کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے رات کا ایک مشکلہ ہو جاتا تھا یہ ہندوستان میں بھی جوگی یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے اس طرح کے میراسی قسم کے جوگی جو ہے وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے اس ساز کے ساتھ سرائے کرتے تھے راتوں کو محفلے ہو رہی ہیں تو اس طرح کے تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے بھی آدمی ہے کہ ان کی بات سنو یاد نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ فیصلہ کن ہے اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پتہ دے گا